دیویوں اور سجنوں میرے فوجی جوانوں نیرش کمار سنگھ کا جن اتر پردیش کے ظلہ بلند شہر کے دیورالہ گاؤں میں ہوا تھا کہ اپنی پڑھائی پوری کر کے وہ راش پتانہ رائیفلز میں شامل ہو گئے چوبیس اگس دوہدار چودہ کی جب خبر ملی کہ کپوڑا کے پاس کچھ آتنگ بادیوں کو دیکھا گیا ہے ایکسچنج آف فائر میں نیرش کے بڑی کو گولیاں لگیں اور وہ گھائل ہو گیا اپنے گھائل بڑی کو سرکشت مقام پر پہنچا دیا نائک نیرش آگے بڑھی رہے تھے کہ پیچھے سے ایک آتنگ بادی نے نائک نیرش پر گرینیٹ سے حملہ کیا جس سے وہ بری طرح جھلز گئے انہوں نے اپنی بندوخ تان کر اسی آتنگ بادی کو ڈھیر کر دیا اپنی بہادری کا پردیشن کرتے ہوئے نائک نیرش کمار نے اس آتنگ بادی کا ہتھیار چھینہ اور ہینڈ کمبیٹ مقابلے میں اس آتنگ بادی کو مار گرائیا نیرش کمار بہت بری طرح گھائل ہو گئے تھے بعد میں انہیں نینچی چوب بیس ہسپیڈل میں لے جایا گیا جہاں انہوں نے دم توڑ کر شہادت کا درجہ حاصل کیا ویرگتی پراب کی اور اس کے ساتھ اشوک چکر بھی شہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر برس ملے شہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر برس ملے وطن پہ مٹنے والوں کا یہی باقی نشاں ہوگا موسیقی